اب رہا سوال کہ قرآن میں حجاب ہے کے نہیں اب قرآن میں حجاب میں کیسے سمجھاؤں میں آپ کو اس رامائن سے حجاب سمجھانا چاہتا ہوں جس سے آپ بخوبی واقف ہیں تو آپ جانتے ہیں جب محترمہ سیتا میہ کا اپھرن کیا گیا تو رامن سادو کے لباس میں آیا وہ جو لکشمن ریکھا کھیچری گئی تھی اسے ایک لمحے کے لیے حالات کی مجبوری سے کراس کیا گیا میرے عزیزوں میرے جملے پہ توجہ کیجئے گا میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں مگر کسی کے ذوق سماعت کا ذمہ دار نہیں میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں اہلِ علم تشریف فرما ہے قسم غدا کی آسمانِ علم کے سارے ستارے تو آج کس بزمِ مدھت میں جمع ہو گئے علماءِ کرام کا مجمع ہے یہ ستارے علم کے چمکتے ہوئے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں طالبِ اصلاح رہوں گا ان بزرگوں سے ایک سلوات پڑھے محمد اور علماء مرحوم فیروز حیدر صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورہ جملہ کہا تھا اگر میری ماں و بہنوں تک یہ جملہ پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا میری مجلس کا حق ادا ہو گیا وہ کہتے تھے شیر لکشمن جی نے ایک ریکھا کھینچی تھی اگر مجبوری میں بھی اس ریکھا کو پار نہ کیا گیا ہوتا تو اتنی بڑی رامائیں ڈالا میں وجود میں نہ آتی اس کا مطلب ہے کہ عورت کو اپنے کردار کی سیماؤں کو پہچاننا چاہیے اس دائرے کے حدود کا اسے خیال رکھنا چاہیے ورنہ مجبوری میں نکالے جانے والا قدم بھی مصیبتوں کو دعوت دینے سے نہیں روک سکتا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ اپھرن ہو گیا تاریخ میں لکھا بالمیکی رامائن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جب یہ اپھرن کر کے رامان چلا تو محترمہ سیتا چونکہ ایک ذہین اور سمیدار خاتون تھی اور محترم خاتون تھی اور ایسی احترام اور محترم خواتین کا ہم تہے دل سے ہردے کی گہرائی سے ان کا احترام کرتے ہیں کرنا چاہیے صاحب شعور کی ذمہ داری ہے کہ ہر مذہب کے بذرگوں کا احترام کرنا سیاست نہیں سکھاتی شرافت سکھاتی ہے کرنا چاہیے شرافتوں کے پیمانے چھلکانے چاہیے لہذا محترمہ ذہین تھی اس لیے انہوں نے اپنی کبھی انگوٹھی اتار کے پھیکی کبھی اپنا کڑا اتار کے پھیکا کبھی اپنی جوتھی اتار کے پھیک دی کیوں؟ تاکہ پیچھے آنے والوں کو محسوس ہوتا رہے نشانیاں اور یہ علامتیں انہیں ملتی رہیں صحیح جب یہ ہو گیا ادھر شریر رام جی شریر لکھمن جی ہنمان جی کے ساتھ تینوں آدمی ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اب رامین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہنمان جی نے انگوٹھی اٹھائی لکھمن جی سے کہا یہ کس کی ہے کہا یہ میری بھابی کی ہے پھر آگے چل کے انہوں نے کڑا اٹھایا پوچھا یہ کس کا ہے کہا یہ بھابی کا ہے آگے چل کے انہوں نے پیر کے جوتھی اٹھائی کہا یہ کس کی ہے کہا یہ میری بھابی کی ہے آگے چل کے انہوں نے چوتھی چیز جو اٹھائی وہ ناک کی ایک نتھ اٹھائی ناک میں پہنے جانے والا ایک وسطو یا نتھ جسے کہتے ہیں نتھ نی جسے کہتے ہیں اسے اٹھایا اور اٹھاکنے کے بعد شریل لکشمندے کو دیکھ کے کہا آپ اسے پہچانتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں اسے نہیں پہچانتا میں اسے نہیں پہچانتا شریل رام جی نے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہاری بھابی کی ہے فرانطو تم کیوں نہیں پہچانتے اب شریع لکشمن جی کا جملہ ہے اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے وہ فرماتے ہیں برہتا شریع میں اپنی مریادہ کی سیماوں کو جانتا ہوں میرا دھرم مجھے بھاوی کے چہرے پہ نظر کرنے کی اجازت نہیں دیتا میرے عزیزوں برکہ ہجاب کا نام نہیں ہے برکہ لباس کا نام ہے ہجاب آنکھوں کی حیاء کو کہتے ہیں مزاج کی شرافت تو کہتے ہیں نظروں کی مہانتہ کا نام پردہ ہے دنیا کی نیچتہ کا نام پردہ نہیں ہے ہجاب آنکھوں کی شرمندگی کا نام ہے کم میرے سماج میں یہ جائز نہیں ہے کہ میں بھاوی کا چہرہ دیکھوں اب بتاؤ اس سے بہتر کسی سماج میں کسی دھرم میں ہجاب کی پریباشا کیا ہوگی جس سماج میں بھاوی کا چہرہ دیکھنا جائز نہ ہو اس سماج میں غیر اس طریقہ چہرہ دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا برکہ لباس کا نام ہے ہجاب کا نام نہیں ہے اس لیے جملہ سن لیجئے اور جو نوجوان اس جملے کو سمجھ جائے انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے برکہ لباس کا نام ہے ہجاب کا نام نہیں ہے اس لیے جب برکہ